سنجھے راؤت کو حراست ملی لیا گیا ہے سیدھے دیویش سنگھ کے پاس بھی یہ چلتے ہیں دیویش کیا چل رہا ہے اس سمائے وہاں پر دیویش ہماری آواز سن پا رہے ہیں آپ پترہ چال گھوٹالے میں سنجھے راؤت کو حراست ملیا گیا ہے نو گھنٹے کی اس چھاپے ماری کے بعد نو گھنٹے کی چھانبین کے بعد اور یہ کیا سکتے ہیں کہ نو گھنٹے میں بھی جیچے اس میں سنجھے راؤت سے ای ڈی کے آفیسرز نے پوچھتاج بھی کی ہے سوال جواب بھی کیے ہیں سوطروں کے حوالے سے خبر یہ آ رہی تھی کہ سنجھے راؤت ان سے صحیوب نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے گھر کیوں آئے میں خود آ جاتا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اب سنجھے راؤت کو حراست ملی لیا گیا ہے دیویش کیا ہماری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی سعید کیا چل رہا ہے بتائیے اور کیا سنجھے راؤت کو یہاں سے حراست میں لینے کے بعد لے کے آفیس جایا جائے گا کیا ہوگا آگے اور گرفتاری کی سنبھاونا کتنے بڑھ گئی اب جی سنبھاونا گرفتاری کی اب بہت بڑھ چکی ہے آپ کو بتا دے کہ جو ہماری سوٹر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سنجھے راؤت کو ایڈی کے افسروں نے ڈیٹین کر لیا ہے اب انہیں ایڈی کے دفتر لے جائے جائے گا کسی بھی شن یہاں سے ایڈی کی ٹیم روانہ ہو سکتی ہے سنجھے راؤت کو لے کر یہاں سے انہیں ایڈی کے دفتر لے جائے جائے گا وہاں پر ان کا statement record کیا جائے گا اگر وہ cooperate کرتے ہیں تو آگے کیا action لینا ہے وہ آگے decide ہوگا پر اگر وہ cooperate نہیں کرتے ہیں تو آج ہی ان کی گرفتاری ہو جائے گی جیسے کی انہیں ایک cases میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طریقے سے ایڈی operate کرتی ہے وہ statement record کرتے ہیں اور جو کوئی ویکتی ہے روپی ہے اگر وہ cooperate کرتے ہیں تو انہیں پھر سے بلایا جاتا ہے ہر case میں arrest بھی نہیں ہوتی ہے پر اس case میں کیونکہ دو دو بار سمن کرنے کے بعد بھی سنجھے راؤت حاضر نہیں ہوئے تھے آج ایڈی کی ٹیم ان کے گھر پہنچی اور ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں detain کر لیا گیا ہے اب یہاں سے انہیں ایڈی کے دفتر لے جائے جائے گا جو کہ دکشن مومبئی مستیت ہے بلاڑ ایسٹیٹ مستیت ہے وہاں پر ان سے پوچھتا کی جائے گی اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آگے کیا ایکشن لینا ہے پر ہاں گرفتاری کی سنبھاؤنہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کوئی جانگری اندر سے دیویے شاپائی ہے کس نو گھنٹے نو گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں کچھ مل پایا ہے ایڈی کو جی ابھی تو ہمیں اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ کچھ documents کھنگالے گئے کچھ property related documents تھے ان کو دیکھا گیا ان کو چیک کیا گیا اس کے علاوہ کسی چیز کا سیجر ہوا ہے کہ اس بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل پایا پر ہاں کچھ documents ضرور کھنگالے گئے documents ضرور چیک کیے گئے property related documents تھے آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی اپریل کے مہینے میں سنجرہوت کی پتنی کے نام پر ایک فلیٹ اور ان کی پتنی کے نام پر جو 8 plots تھے علی باگ میں انہیں اٹیچ کر لیا تھا ایڈی نے اور وہ ابھی بھی ایڈی کے اٹیچمنٹ میں ہیں اور اب آگے کی action ہو سکتی ہے یہاں پر کچھ movement ہو رہی ہے دکھائیے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ماترہ میں یہاں پر میں camera person سے کہنا چاہوں گا کہ وہ دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پر supporters جمع ہو رہے ہیں اور بھیڑ یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے سنجرہوت کے گھر کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ banners بھی لے کر آئے ہیں دیویش ایسا لگتا ہے کہ ججائے مالیا کی photo ہے میہول چوکسی کی photo ہے دیویش کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب یہ چھاپا پورا ہو چکا ہے شانبین پوری ہو چکی ہے اور اب نکل سکتے ہیں وہاں سے ایڈی کی ٹیم نکل سکتی ہے یہ ابھی اور 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 لمبا چلے گا ہے اب کسی بھی شن ایڈی کی ٹیم یہاں سے روانہ ہو سکتی ہے کسی بھی شن ایڈی کی ٹیم یہاں سے روانہ ہو سکتی ہے یہاں پر جماع بڑھتا ہی جا رہا ہے بھیڑ بڑھتی ہی جا رہی ہے جو راؤت کے supporters ہیں وہ یہاں پر کافی ماترہ میں موجود ہیں یہاں پر نارے بھی لگایا جا رہے ہیں ایڈی کے خلاف نارے لگایا جا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پولیس نے بھی کافی ماترہ میں یہاں پر پولیس بل تینات کیا ہے تاکہ کوئی law and order کا problem نہ ہو کسی طریقے کی کوئی problem یہاں پر نہ ہو اور اب کسی بھی شن یہاں سے ایڈی کی ٹیم روانہ ہو سکتی ہے دفیش آپ یہ تصویریں دکھاتے رہیے اور ہم اپنے درشکوں کو بتاتے ہیں کہ بھاری سنکھیا میں پولیس بل اور اب شیب سینا جی بلکل ٹھیک ہے آپ ہمیں یہ پترہ چال والا جو معاملہ ہے ہمارے درشکوں کو سمجھائی کی معاملہ کیا ہے اور کیسے اس میں منی لانڈرنگ کے بابلے میں سنجے راؤج سے پوشتاج یہاں پر ہو رہی ہے جی آپ کو بتائیں کہ جو پترہ چال کا معاملہ ہے یہ گوری کاؤں میں ستھت ایک بھوکنڈ ہے جہاں پر پترہ چال ہوا کرتی تھی جس میں 676 کرائیدار رہتے تھے اس پورے پروڈیکٹ کو مہارا جو کی ایک مہاراشترا ہاؤزنگ اور نربان ڈیولپنٹ آثورٹی جو ہے انہوں نے اس کا کونٹریکٹ دیا تھا گروہ آشش کنسٹرکشن نامک کمپنی کو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تاکہ وہ 676 فلیٹ پاترہ چال میں رہنے والے کرائیداروں کو دے اور اس کے علاوہ 3000 اور فلیٹ گروہ آشش کنسٹرکشن کو بنا دیتے جو مہارا کو ہینڈور کرنے تھے اس کے بعد جو زمین بچتی اس پر ان کو اپنی بیلڈنگ کھڑی کرنے تھی گروہ آشش کنسٹرکشن میں ڈیریکٹر تھے پرہین راؤت پرہین راؤت کریب ہی دوست ہیں سنجے راؤت کے لون دیا تھا اس کے علاوہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کی ایک ٹریل ملی ہے جس کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سنجے راؤت کی طرف وہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ڈائیوٹ کیے گئے تھے ریمانڈ ریپورٹ جو تھی پرہین راؤت کی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پرہین راؤت ایک پولیٹیکلی انفلوینچیل پرسن کے فرنٹ ہے تو یہ پولیٹیکلی انفلوینچیل پرسن کون ہے وہ سنجے راؤت تھے اور ان کی اے ٹکیٹ ان کی ہولیڈے ان کا جو ویدیش آنا جانا ان کی فلائٹ کی ٹکیٹ یہ ساری بکنگ پرہین راؤت ہی کیا کرتے تھے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیوں کیا کرتے تھے اپنے پیسوں سے ان کے ٹکیٹ کیوں نکال رہے تھے اپنے پیسوں سے ان کی ہوتیل بکنگ کیوں کر رہے تھے اپنے ان کی ویدیش یادرہ کا خرچہ کیوں اٹھا رہے تھے تو یہ سارے سوال اٹھتے ہیں اس کے علاوہ جو بھوکنڈ جو آٹھ زمین آٹھ زمین کے پلوٹ علیباگ میں اٹیچ کیے ہیں ایڈی نے ان آٹھ زمین کے جو اونرز تھے ان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ایڈی نے انہوں نے یہ کہا کہ ان سارے زمینوں کے لیے کیش میں سنجے راؤت نے پیسے دیئے زمین پر سنجے راؤت کا نام نہیں ہے ان کی پتنی ورشا راؤت اور ویٹنیس سوپنا پاٹکر کا نام ہے پر پیسے سنجے راؤت نہیں دیئے تھے دیفیش آپ کو روگ رہے ہیں ارون ساون جی شیف سینہ کے سانسا دسوکت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ارون جی آپ کو لگتا ہے یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ کس کارن ہو رہی ہے کس کارن مطلب جنس تنطر کا گلہ گھوٹنے کا کام شروع ہے لیکن ساون جی ایڈی کی کاروائی تو دیش کے دوسرے حیثوں میں بھی ہو رہی ہے بند گروہ بند گروہ بند گروہ بند گروہ اینرڈی کیوں کہ وہاں بھی ایڈی گیا تھا مہارشنہ نے بھی انہوں نے کبھی نہیں کہا جبکی لوگ سبھا کا سطر شروع ہے انہوں نے کہہ دیا تھا لکھت میں کہہ دیا تھا کہ میرا لوگ سبھا کا سطر جو ہے لوگ سبھا کے سطر کے بار والی تاری دی گے جب میں آتا ہوں اتنا کہنے کے بعد میں آج کا بھورت تہہ کر لیا اتوار کا کیونکہ کل مہامہین راجیپال بھارتی زندہ بھارتے کے لاچار راجیپال جنہوں نے مہارشنہ کا اپمان گیا اور پورے مہارشنہ میں اس کے بارے میں اسن توش پیدا ہوا ہے گصہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کیسے دبانے کا تو آجیوڑی کی کاروائی تو وہ کبر گئی جس میں بھارت ساویتری بھائی بھولے 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 راجیپال مہارشنہ 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 ساوان جی آپ کی بات پوری ہوگئی اگلا سوال پوچھ لو راج راجیپال نے بیان دے دیا تو سنجے راؤت کو کہ گھر ایڈی پہنچ جائے گی ساوان جی ساوان جی ساوان ساوان جی ساوان جی سنبا رہے ہیں ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ سنجے راؤت کے پاس کئی سارے فلیٹس اور اتنی سمپتی کہاں سے آئی اور پترہ چال کے بارے میں آپ کے کیا بیشار ہیں لیکن اپنی بات کہہ کر سیدھے فون کٹ کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے